نمشکر دوستوں میں آپ کا گائٹو جانگ اور آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ncrd آندولن کے بارے میں دوستو اس سے پہلے میں نے ncrd کو کم سمیمے کور کرنے کے طریقے آپ کو بتائے تھے جس میں 6th class 7th class اور 8th class کی ncrd کیسے کم ٹائم میں کریں کون سے chapters کون سے topics اور کون سے sub topic پڑھیں اس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کیا تھا آپ لوگ کو بہت پسند آیا اور اب میں اس میں 9th class کی ncrd کو آج include کر رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کی کون سے chapters میں کون سے topic اور subtopic ہی آپ کو پڑھنے ہیں تاک کہ آپ کو notes بنانے میں بہت ہی مدد ہو جائے تو دوستو آج ہمارے سامنے ہے 9th class کی ncrd جس کا نام ہے سمکالین بھارت بھاگے contemporary india part 1 ہندی اور انگلیش میں دونوں کے chapter similar ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پر میں ہندی کے بھی titles دے رہا ہوں اور انگلیش کے بھی title دے رہا ہوں ncrd دونوں ہندی اور انگلیش میں same to same ہے تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے topic پڑھنے ہیں اور ان کا orientation basically کیا ہے تو جہاں ہم 9th class کی ncrd میں آتے ہیں 9th class کی ncrd میں سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک input آتا ہے جس کو کہتے ہیں بھارت ڈاکار اور اسٹھتی یعنی کی india size and location جو اس کے بارے بات ہوتی یعنی india جو ہے وہ ہمارا northern hemisphere میں کہاں پر ہے جس کو ڈکشنی حصے میں کہتے ہیں تو basically اس میں کیول ایک ہی topic آپ کو دھیان دینا ہے بھارت کے پڑوسی ریس یعنی india and its neighbor india kin kin countries کے ساتھ اپنے border share کرتا ہے کتنے kilometer کے borders ہیں کہاں ان کی location ہے یہ اس لیے بھی important ہے کیونکہ آگے چل کر جب انتراشتی سمندھوں میں آپ پڑھتے ہیں تو بھارت میں جو دکشن ایشیا میں بھارت کی استحتی ہے اور بھارت کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا سیما ویباد رہا ہے تو ایسی condition میں ان کی استحتی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ جب آپ geography option پڑھتے indian geography کا پہلا پوائنٹ ہی یہاں سے آپ کو مل جائے گا بھارت کے بہت ایک شروع بہت important chapter ہے physical divisions of india to physical divisions یعنی بھارت کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے تو ہمیں بھوگولک ویوران اس کے یعنی کی geographical description ہمیں یہ پڑھنا ہے تو بھوگولک ویوران میں سب سے مہترپون ہے ہمارا ہمالے ہمالے بہت ہی مہترپون مانا جاتا ہے ہمالے ایک بہت ہی ویہنگم ولد پروت ہے فولدیڈ ماؤنٹین ہے اور یہاں سے ہمیں ہر سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا ایک بہت important segment ہے اتری میدان جو plane ہے جو بھارت اور ہمالے کے بیچ میں جو ایک ڈرنچ ایک ڈرونی تھی اور اس میں ندیوں کے دورہ لائے گئے افسادوں سے جو جمع ہوا وہاں سے اسے ہم لوگ اتری میدان کہتے ہیں آگے دوست ہم دیکھتے ہیں پرائیدی پیہ پٹھار یعنی کی پیننسولر پلاٹیو تو یہ جو ہے وہ سب سے پرانا حصہ ہے جو کبھی جو ہے وہ انسین ٹائم میں گونڈوانا کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کو پرائیدی پیہ پٹھار کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں بہت سے جو خانج ہیں ان کی location بہت زبردست ہے یہ بھارت کا سب سے اس تھائی اور پرچین حصہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اگلا ڈیویزن ہے بھارتی مرسطل یعنی جو انڈیان ڈیزرٹ ہے جو تھار کا مرسطل ہے جیسال میر تک فیلہ ہوا وہ بہت ہی مہدبون ہے ہمارا اس کے بارے میں جانکاری لینی ہے اگلا ہے تٹیہ میدان یعنی کوسٹل پلین تو بھارت میں جو پوروی اور پشمی جو پہاڑیاں ہیں جو پوروی پشمی گھاٹ ہے ان کے اور سمدروں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک میدان پایا جاتا ہے جو ندیوں کے دورہ بچھائے گئے جو ڈیلٹا ہے ان کے دورہ لائے گئے افساد ہیں سیڈی بینٹ سے ان سے ایک پلین کا فارمیشن ہوتا ہے جو بہت ہی کوسٹل پلین تو یہ بہت امپورٹن ہے اس کے فیچر کا کئی بار کمپیریزن ایگزام میں آ چکا ہے اس کے بعد بھارت کے پاس دیپ سمو ہے اگر ہم بنگال کی کھاڑی کی طرف جاتے ہیں تو انڈمان اور نکوبار دیپ سمو ہے جو بہت ہی ویہنگم ہے کئی طریقے سے ایک خاص جنجاتیوں کے لیے خاص طرح کا جو آپ کا فلورا اور فاؤنا ہے ونسپتیاں ہیں اس کے لیے بھارت کی جو آنترک سرکشہ ہے جو سمدری سرکشہ اس کے لیے یہ طرح ایک لکشدیپ ہے جو ایک خاص طرح کی اس طرح یعنی کورل سے مل کر بنا ہوا ہے تو یہاں کی خاص جنجاتی ہے خاص سنسکرتی ہے خاص طرح کا جو ہے تو ہمیں اپنے آئی لینڈ کے بارے میں بھی جاننا ہے اور کئی بار میں نے دیکھا ہے پری میں یہاں ہم سے کوئیشن آتا ہے تو جو سیکنڈ چیپٹر اس پر آپ کو بہت امفیس کر کے رکھنا پڑے گا جو میں نے آپ کو ٹاپکس اور سب ٹاپک بتائے اس پر آپ کو پورا دھیان رکھنا پڑے گا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ انڈین جیوگرفی میں جو فیزیکل جیوگرفی کا پارٹ ہوتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیپٹر ہر سال ریپیٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو یہاں سے کوئیشن ملنے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم تھرڈ چیپٹر میں آتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ رکھتا ہے جس کو ہم لوگ ڈرینیج یا کہتے ہیں جس ڈرینیج آف انڈیا تو ڈرینیج کا یہ پارٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب وہ تو بھارت میں بیسیکلی دو طرح کا پورا تنتر ہے ایک کو ہم لوگ ہمائلی ندیاں یعنی اس کو پیرینیل کہتے ہیں یعنی صدا نیرہ اس میں سے ہمیشہ جو ہے بھارت کو کئی بار ندیوں کا بھی دیش کہا جاتا ہے یہاں پہ ابنڈینڈ جو ہے وہ وارٹر سسٹم ہے تو ہمیں یہاں پر جو ندیاں ہے ان کا پورا تنتر ہمیں پڑھنا ہے ان کا بیسن پڑھنا ہے جیسے گنگا یا منا سہائی ایک ندیاں کون سے جو ہے اتر کی طرف جو ہے دائیں ہاتھ سے آ رہی ہیں کون سے بائیں ہاتھ کی طرف سے آ رہی ہیں ہمیں ان کے بارے پڑھنا ہے یہ چیپٹر آگے چل کر ہمیں کئی چیزوں کی knowledge دیتا ہے جیسے اگر ہم آج دیش میں contemporary پڑھیں تو ہمیں ندی جل ویواد کے بارے پڑھنا ہے یعنی کہ ہمیں water disputes ہوتا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے ہمیں جل پاریوان یعنی water transportation کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ راجیوں کے بیچ میں تمام پرکار کے ندی ویواد ہو رہے ہیں ندی کو جوڑنے کی پریوجنا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ساتھی ندیوں کے ساتھ ڈیزاسٹر یعنی جیس پر تین کا حصہ جڑا ہوا ہے جس میں باڑ بہت important ایک segment ہے ندیاں جو ہے وہ تمام پرکار کی بار ڈرینج لے کر آتی ہیں اب اس سے irrigation یعنی سیچائی جو یہ بھارت کا جو مول تنتر ہے وہ ہمارا کرشی ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو ایسی condition میں جو ہے وہ ہم تمام نئی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تمام inputs اپنے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں تو اب وہاں ایک بہت بڑا topic ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں جھیلوں کے بارے میں knowledge لینی ہے تو اس میں صرف جو ایک topic ہے کیول اتنا پڑھنا اس میں اور زیادہ آپ کو input نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک چیز پڑھنی ہے راستی ندی سنرکشن پریوجنا جو راستی کی مہترپور ندیاں ہیں ان کو سنرکشت کرنے سے لے کر پریوجنا تو آپ کو کیول یہی topic پڑھنا یعنی اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کیول تین topic پڑھنا ہے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا that's more than enough اب آپ کو اس سے نوٹس بنانے میں کافی آسانی ہو جائے گی آگے آتے ہیں اور بھوگول جہاں پر آگے ان پوائنٹ سے جوڑتا اس کو ہم لوگ جلوائیو کہتے ہیں یعنی کی climate system اب بھارت میں بہت ہی الگ طرح کا climatic system ہے بھارت ایک مانسونی جلوائیو چھتر ہے جہاں پر جو ہے وہ گریشمرت اور سردریت یعنی کی جو ہے winter اور summer دونوں میں الگ الگ پرکار کی ورشہ پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے جلوائیو کیا ہوتا ہے اس کو فنتیزی کے لیے ہیں پھر ہمیں ایک mechanism سمجھنا ہے جو جو کی little bit science is why that even power یعنی کی Air pressure and wind system کیسے ہوتا ہے اس میں بھومنڈی پانوں کے بارے میں یعنی کی جو ہمارا جو ہے planetary wind ہوتا ہے جسے easterlies ویسٹرlies ہمیں اس کے بارے میں دھن کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے مہترپونی بھارتی منسون کے بارے میں اس کو آپ کو تھوڑا دھیان سے پڑھنا کیوں کہ یہاں سے questions کی بارہ بارت بڑھ جاتی ہمارا اپنا چھتر بھارت ہے اور بھارت میں لگاتار جو ہے وہ کس ایک ہی روپ میں برشا ہوتی بھارتی مانسون بھارتی مانسون صرف کلائمیٹ سے جڑا ہوا کونسپ نہیں ہے بھارتی مانسون جو ہے وہ ہمارے اگری کلچر ہماری اکنومی شیئر مارکٹ سب سے جڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ بھارتی کرشی مانسون کا جوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو گیمبل آف مانسون ہمارے اگری کلچر کو کہا جاتا ہے ہماری پوری اگری کلچر سسٹم اس مانسون پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو مانسون کا آگمن کیسے آتا ہے مانسون یعنی کی جو مکینیزم آف مانسون ہے اور ریٹریٹنگ آف مانسون یعنی مانسون کیسے واپس جاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری لینی ہوتی ہے کون کون سے فیکٹرز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آگے چل کر رتو ہے یعنی کی جو ویدر سے اس کے بارے میں بات کرنا ہے شیتریتو اور گریشمریتو یعنی کی جو ہے وہ شرد جو وینتر جو ہے وہ ویدر ہے اور ہمارا جو سمر اسی کلیمیٹ پر بہت کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اگر کلیمیٹ کے ٹاپک کو جلوائیو کی ٹاپک کو بچے سے سمجھ پاتے ہو تو اگلے ہمارا پانچوہ چپٹر ہے پراکرتک بنسبتی تتھا ورنے پرانی نیچرل ویڈیٹیشن اور جو ہمارا وائل لائف ہے تو نیچرل ویڈیٹیشن اور وائل لائف ہے تو نیچرل ویڈیٹیشن اور وائل لائف totally depend on the climatic system of that particular geographical reason or geographical country اس بھوگولک دیش یا بھوگولک پردیش کی جو جلوائی ہوتی ہے اسی پر ہماری ونسپتیاں اور جو پرانی جگت ہے وہ dependent کرتا ہے یعنی یہ چپٹر اس چپٹر کے ساتھ اگر جڑ جاتا ہے تو بھارت میں بہت ادھیک ویڈیٹا پائی جاتی ہے بھارت میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہلا پوچھتا ہے کہ ڈائیورسٹی کے ریزن کیا ہے یہاں سے کوششن ہمیں دیکھنے کو exam میں ملتا ہے خاص طور پہ environment and ecology کے پارٹ میں ہمیں یہاں کوششن دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلا جو ویڈیٹا کے کارانے میں جیسے جو ہمارا لینڈ فارم ہے دھراتل ہے جلوائی یعنی کلائیمیٹ ہے سوری کا پرکاش کتنا مل رہا ہے جو ہمارا ڈائیورسٹی کے پرکار میں ڈائیورسٹی کے پرکار میں ڈائیورسٹی میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر جب آپ پڑھ ہوگے تو آپ کو اسی کا ریپیٹیشن ملے گا ایک دو نوٹس بنائے تھے جو ہم نے سکھ سیبن تیز کلاس میں ہم نے ویڈیٹیشن کو ڈیل کیا تھا اسی میں ہی جا کر آپ کو ایڈ آن کرنا ہے الگ سے اس کو جو ہے نوٹس نہیں بنانا ہے تو بنسبت کے پرکار میں ہمارے پاس جو ہے ایک نیا سیگمنٹ ملے گا اس سے پہلے ہم اوشن کڈیبندی یعنی کی جو ہے وہ ٹروپیکل پڑھ چکے ہیں سکھ سیبن تیز میں اس کی سٹڈی کر چکے ہیں تو ورشا یہ ہم پڑ چکے ہیں پروتی ون یعنی مانٹین فوریسٹ یہ بھی ہمارا سٹڈی ہو چکا اس مگر کوئی نیا آپ کو اس پیسیز ملتی تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے جو نئی چیز جڑتی ہے وہ مینگروڈ ون ہے اور UPSC کے لیے one of the most important concept جس کو ہم لوگ مینگروڈ ونوں کے نام سے جانتے ہیں وہ یہاں پر پایا جاتا ہے تو مینگروڈ ون کیا ہوتے ہیں اس کی importance کیا ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے سال ہمیں یہاں سے کوششن دیکھنے کو ملتا ہے so that's very important جس پر آپ کو بہت فوکس کر کے رکھنا ہے کیون یہی point آپ کو نیا ملے گا باقی سارے points آپ کو پرانے اس میں ایک دو لائن ہوگا پچھلی کلاس میں جا کر update کرو آپ کا پورا time جو ہے اس chapter کا بچ جائے گا اور اس کے بعد ون نے پرانی ہے پڑھنا ان کا basic introduction لینا ہے کوئی special پرانی اس کے بارے میں لکھنا ہے ادر وائز آپ اس کو صرف read کر کے چھوڑ دیں گے آپ آگے چلے جائیں گے اس میں آپ کو جانسنکھیا ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب انڈین کنٹیکس میں اس کو پڑھنا ہے تو جانسنکھیا کا آکار ایوان ویترن یعنی size and distribution تو یہ پچھلے نوٹ کے ساتھ attach ہو جائے گا جو ہم نے پہلے کلاس میں پڑھا ہے جانسنکھیا پڑھا ہے جانسنکھیا پریبارتن یعنی کی population growth and structural change in population یہ ہمیں پڑھنا ہے آئیو سنرچنا یعنی کی age structure ساکشارتہ در لنگا نپات اور جانسنکھیا نہیں تھی ساکشارتہ در اور لنگا نپات یہ بیسیگلی 2011 کے سنسس سے یہاں آپ کو بہت زیادہ جو ہے کیول ڈیفنیشن آپ کو پڑھنی ہے ڈاٹا آپ کو یہاں سے نہیں لینا کیونکہ یہ ڈاٹا پورا ہے ڈاٹا آپ کو جو ہے نیا لینا ہے جیسے 2011 کا سنسس ہوا ایسے ہی ٹونٹی ٹونٹی ون میں جب سنسس ہوگا تو آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں باقی چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں جا کر اگر ہمیں کوئی نیا اسٹرکچر یا نیا ڈیگرام دکھنے کو ملتا ہے تو ہم اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو دوستو اس مادھیم سے جو ہے وہ یہ ہمارے چھے چیپٹر بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نائنٹ کلاس میں ہمارے پاس اتنے ہی چیپٹر ہیں جس کو ہمیں پڑھنا ہے رائٹ 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 � Bang رائٹ یaal رائٹ رائٹ